اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ٹی خبر شامل کریں گے ملتان سے پاور پلس نیوز ایچ ٹی نیوز ڈپٹی بیورو چیف علی محمد لودھی خان کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ چیئرمن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب جناب چودری وسیم اختر رامے صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ مشاورت سے ڈسٹرک ملتان اوورسیز پاکستانیز کمیشن کی میٹنگ ڈپٹی کمیشنر کمیٹی روم ملتان میں منقض ہوئی جس میں ڈپٹی کمیشنر ملتان علی شہداد صاحب ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریوینیو ملتان طیب خان صاحب چیئرمن اوورسیز پاکستانی آپ کو بتاتے چلیں کمیشن ملتان مختوم شعب اکمل حاشمی صاحب ایکسیکٹیو میمبر اوورسیز پاکستانیز کمیشن ڈسٹرک ملتان انجینئر رانہ محمد شہراز صاحب اس کے علاوہ سنسن کمیشن ملتان خواجہ امیر صاحب ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر میڈم تلت صاحبہ اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز نے شرکت کی ٹوٹل اٹھتیس کیسز ڈسکس کیے گئے جس میں کچھ کیسز موقع پر حل کیے گئے اور باقی کیسز مختلف ڈپارٹمنٹس میں انکوائری کے لیے بھیجوا دیے گئے ہیں چودری وسیم اختر رامے صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کمیشن ڈسٹرک ملتان جلد اپنے زیرے ہلتوا کیسز نپٹا کر اوورسیز پاکستانیز کو ریلیف فراہم کرے گا